نمسکار میں امانی پلانیا آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے تو ساتھیوں ابھی ہم فلال کھٹکٹول پلاجہ پر ہیں کھٹکٹول پلاجہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کسانوں نے پکا سٹیج بنانے کی تیاری کر دی ہے پکا سٹیج کیوں بنانا پڑا کسانوں کو کیونکہ پچھلی بار کئی بار تفان آئے اور کسانوں کا سیڈ افھاڑ کر لے گئے کہا جاتا ہے کھٹکٹول کمیٹی کا چار بار سیڈ انہوں نے بنایا ہے اور چاروں بار تفان کے کان یہ سیڈ افھڑ گیا ہے اب کی بار پانچویں بار سیڈ بنایا گیا ہے اور پانچویں بار پکا سٹیج کسان یہاں پر بنا رہے ہیں ہم یہاں پر کسانوں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کھٹکٹول کمیٹی کے جیندر سندو جی ہم ان سے بات کریں گے نمسکار جی نمسکار بھائی یہ چار بار ہمارا سٹیج گر چکے اور دس بارہ تقت چوٹ چکے ہیں تو اس بار ہم نے ہی اندازہ لگا کہ ہو سکتا ہم نے دوزار چوویس تک بیٹھنا پڑتے ہیں تو اس لیے اس بار ہم نے پکا کام کر رہا ہے اور آپ دیکھو گے ادھر آپ کے کیمرامین کو گماؤ گے تو ہم نے جو ریتی رواز کے نصار کالی انڈی بھی ٹانگ دی ہے تاکہ کسی سرکار کی اس پہ نظر نہ پڑے اور پکا بلکل سولیڈ کر دیا ہے ایک اکڑ کے ایریے میں اور ٹمپریری کے اگر ہمیں بوڑیا کرنا پڑے گا تو اس سائیڈ میں اس کو ہم ٹمپریری طور پہ بھی لگا کر کام جلیں گے اتنا ہم یہ پکا کر دیا ہے کام سندو صاحب چیار بار سٹیج بنایا ہے پکی ساڑ چیار بار بنائی ہے کسانوں نے کھٹکٹول پر اب کی بار ایسا کیا ہے اب کی بار تفان آئے گا تو اکڑے نہیں گا باقی بھگوان گاگے بھگوان گے مرجی ہے بھگوان گاگے نہیں لڑا جا سکتا لیکن اس بار ہم نے کوشش یہ کی ہے جو چدر ہے چدر کے اوپر بھی ڈیڑھ انچی چوڑی اور پوڑا انچی کی پتی لگائی ہے شکروہوں کے ڈٹنے کے لیے پھر سائیڈ میں سپورٹ لگائی چھوٹے چھوٹے یہ جیسے یہ آپ دیکھو گے تو یہ سائیڈ میں ہم نے سپورٹ لگائی اور موٹے پول لگائی ہے ہم نے اس بار کتنا کھرچا جاتا ہے ایک بار سائیڈ لگانے میں اس کا ایک بار لگانے میں پانچھے لاکھ رپیاں کھرچا جاتا ہے اور اس پرکار سے ہمارا بیس ایک کے قریب بیس لاکھ کے قریب اس پر کھرچا ہو گیا اور یہ سارا کسانوں کی دین سے کسانوں کو کسی نے دس رپی دی کسی نے کعون رپی دی کسی نے آجاروں رپی بھی دی کسی نے کعون ازار بھی دی جس کا جیسا ہے بہتا اس کے سام سے کسانوں نے یہاں دے بھی رہے بار بار دے رہے ہیں اور دیتے رہے گی تنیواز تو ساتھیو یہ کھٹکٹ کمیٹی کے سدیسے جندر سندو تھے انہوں نے بتایا کہ ایک بار سائیڈ بنانے میں چیار پانچ لاکھ رپے کھرچاتا ہے پانچ بھی بار کسانوں نے سائیڈ بنائیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کمپیٹیشن ہوتا ہے یہاں پر راگنی کمپیٹیشن یا جو بھی سٹیج سے نیتا اپنا باسن دیتا ہے کسان نیتا اس کے لئے پکٹا سٹیج کسانوں نے یہاں پر کھٹکٹ ٹول پر بنانے کا کام کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کالی ہانڈی بھی کسانوں نے لگائی ہے سٹوک نہ لگ جائے جو گاؤں میں لگاتے ہیں کالی ہانڈی کوئی گھر بناتے ہیں یا کوئی مطلب دکان ہوتی ہے اس پر کالی ہانڈی کام کرتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کھٹکٹ ٹول پر جو پہلے سٹیج بنائی گئی تھے پہلے سیڈ لگائی گئی تھے پہلے نورمل پول کھڑے کیے گئی تھے لیکن اب کی بار جو پانچ بھی بار کسانوں نے یہاں پر سیڈ لگانے کا کام کیا ہے انہوں نے پکا کام کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو یا تین فوٹ نیچے تک پکا کام کرنے کا کام کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسانوں کا حوصلہ لگاتر بنا ہوا ہے چھے مہینے سے اوپر کا سمیہ ہو گیا ہے اور پانچ سو سے زیادہ کسان بھی سیڈ ہو گئے ہیں آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں گاؤں سے ٹرولی بر کر آ رہی ہے بزرگوں کی مہیلاؤں کی حوصلہ مضبوط ہے بیر برسولہ جی ہیں اور انیا کسان لیتا ہے ان سے ہم بات کریں گے کسان آندولن کے بارے میں ابھی ہمارے ساتھ کھیڑا کھاپ کے پردان ستبیر برسولہ جی ہیں ہم ان سے جانے گے کسان آندولن کے بارے میں نمسکار جی نمسکار بھئی نمسکار کھٹ کٹ ٹول کمیٹی ہر بار کوئی نہ کوئی عجیب فیصلہ لیتی ہے جس پر سبھی کی نظر پڑتی ہے کہ کھٹ کٹ ٹول کمیٹی نے کیا فیصلہ لیا پچھلی بار ایک فیصلہ لیا گیا کھٹ کٹ ٹول کمیٹی پر جو بی جی پی اور جے جی پی سمرتھکے لڑکے ہوں گے ان کی سادھیا نہیں ہوں گی اب کی بار ایک الگ فیصلہ آیا ہے سروات کھٹ کٹ ٹول کمیٹی نے کیا ہے چناؤ تو ہوگا لیکن سرو سمیتی سے چناؤ ہوگا کیا اس کا اثر ہوگا گاؤں میں کیا جو پنچائیتی لوگ ہیں تیار کریں گے اس چناؤں میں بلکل کریں گے جو ہمارا کھٹ کٹ ٹول ہے یہ اپنی سوزبو سے کام لیتا ہے یہ ہمارا کھٹ کٹ ٹول نہیں بیان دیا ہے کہ ہم پوری نظر رکھیں جیسے سرکار نظر ہمارے پر رکھ رہی ہے اسی طرح ہم آخری چھوڑ تک نظر رکھیں گے سروے سمتی بنائیں گے اور سروے سمتی توڑ کی کوئی ایلیکشن لڑے گا اس کو ہم ہرائیں گے پورا ریانہ میں چھے زار تین سو پانس گام ہے اپنے پاس پورا ریانہ ہم سندر دیں گے کہ بھئی سروے سمتی بنائیں گے ہم کوئی بھی برادری کا بھائی ہو کسی بھی برادری کا بھائی ہو کیسا ہم ہو سانت کے اس کے خلاف اگر جو بازپا جزپا کی جس میں خصب و مقاران دی ہوگی اس کو ہم ہر حال میں ہرائیں گے یہ ہمارا فیصلہ کل سے شروع ہو گیا ہے اور کپٹن صاحب نے اس کا بیان بھی دے دیا ہے کیونکہ ایلیکشن تو ہوں گے پرزا تندر دیش ہے ایلیکشن تو ہوں گے لیکن یہ کہنا کسی کا یہ دوسرین کا کہنا ہے کسی کا کہ بھئی یہ راجنیتی لوگ بیٹھے ہیں ہمیں دکھ اس پر ہے راجنیتی ہمارا بھی کوش ٹین نہیں ہے راجنیتی نہ ہمارے میں لوگ ہیں کروڑوں آدمی بیٹھیں نہ راجنیتی کا دھیان ہوں لوگوں نے ان کا ایک ہی دھیان ہے سکھ سے انتیشہ ہمیں تین کارے کانن واپس ملیں اور ایم ایف سی بھا گارنٹی ہو کوئی راجنیتی کا ہمارا ہے دھیان نہیں لیکن یہ آنے والی جو ہمارے کپٹن صاحب نے یہ سندیش دیا ہے کل اس پر ہم نظر ضرور بنائیں گے کیونکہ جو آز بازبہ کے اور جذبہ کے لوگ تکیم بیٹھے ہیں جو درنو بنی آتے وہ صاحب نظر آ رہے ہیں ہمارا پورا آریانہ میں کہ یہ لوگ درنے بنی آ رہے ہیں یہ الیکشن کا سکرم ہے ان کا کوئی ایسا الیکشن کا سکرم ہے پردان جی دشن چوٹالہ نے کہا ہے جو چناؤں لڑیں گے وہ اس آندولن کی فلال اگوائی کر رہے ہیں لیکن یہ ڈاکٹر شکم نینجو اس درنے پر آتی ہے انہوں نے فیس بک پر ایک پوشٹ ڈالی تھی کہ چناؤں کسی نیتہ کئی باپ کی نہیں ہے چناؤں کوئی بھی لڑ سکتا ہے دشن چوٹالہ ضروری ہیں دشن چوٹالہ ہی چناؤں لڑے گا ایک کسان کا بیٹا بھی چناؤں لڑ سکتا ہے ہم بھی چناؤں لڑ سکتے ہیں یہ دوسرین چھوٹے لگا جو بیان ہے نی اس کا پڑ دادا تاؤ دیوی لال ہوتا تھا اور وہ کسانوں کے نام پر انہوں نے الیکشن لڑے ہے اس کے دادا نہ لڑیا اس نے لڑیا یہ کیسے کہ سکتا ہے کسانوں کا بیروت کیسے کر سکتا ہے ہمارے یہ ہی تو سمجھ میں نہیں آئی بھئے آپ کسانوں کا نام نہ مطلب لیو آنے والے چناؤں ہیں آپ کہیں اور لڑو پہلی بات تو اس کو زگے نہیں چناؤں لڑے نہیں سکتا زائے نہیں سکتا اس کا ایک ازینٹ بھی نہیں ملگا ہر گاؤں میں یہ ہمارا بولا ایریہ تھا بانگر کی درتی تھی یہ ہمارا کو بقاب ہوگی دس سید لے گیا بازپا کے خلاب لے گیا بازپا کو زمنا پار ستر پار کر کے یہ لوگ ہمارے بولے دے اس کر کے بڑھ گیا دوبارہ تو اس کا راجنیتی ختم ہے آپ کا سینر سے کہیں اس کی راجنیتی ختم ہم نے تو کہا پیشے کماؤ جھوٹ بولو گبر سنگھ بنو بوٹ میں سالو سمندر میں جاؤ کہیں جاؤ ہم نے تو بتا ہے اس کا راجنیتی ختم ہے یہاں کوئی راجنیتی نہیں ہو کیونکہ بڑا دکھا بردان جی جیسے گاؤں میں سرپچی کے چناؤ پہلے ہوتے تھے سرا پیسہ بہت بندتا تھا لیکن جب آپ کسان کہہ رہے ہیں کہ سرو سمیتی سے چناؤ ہوگا کیا بینہ پیسے بینہ دارو کے چناؤ ہوگا بلکل کوئی دارو نہیں ہوگی یہ ایک سادہ چناؤ ہوں گے دارو اور پیسے تو بازپاہ تو دیتی ہے اب کی بار کتنے پیسے بانٹے بازپاہ اور یہ جو یہ مندروں میں پیسہ کٹھا کر رہے گیا مسجدوں میں پیسہ کٹھا کر رہے گیا یہ پھنڈی کر رہا گیا ہم نے پھنڈی بول رہے ہیں جو ہمارے دس دس ربی ہمارے کسان مزدور بھائی دے رہے ہیں یہ پیسہ انہوں نے الیکشن کے لیے تیار کر رہا ہے کہ ہم خرید لیں گے پیسے پانچ آر بوٹ لائے دیں گے لیکن ہم نے سندیش دے دیا ہے اوپر کہ بھائی بوٹ بیچے اور زمیر بیچے گا پانچ آر میں پانچ سال نہیں کٹھیں گے کار نہیں کٹھے گا جنگی نہیں کٹھے گی ان پہ پیسے نہیں لینے پیسے کے دمپیا بازپا پودری ہے نیس کا پلک کس نہیں رہا دیش رہا نیس کا پلک بیدیش رہے نیس کو رج رہا نیس پلک بنگال میں دیکھو کیا علاہت ہے پنزام میں دیکھو کیا علاہت ہے جیسے کی چناؤ ہوتے ہیں چناؤ سے پہلے بی جے پی کے سمرتک کسان آندولن ہوا ہے کسان آندولن میں کچھ نہیں تھا بی جے پی کو چھوڑ کر کسانوں کے ساتھ آئے ہیں گاؤں میں کیسے پتا چلے گا وہ بی جے پی سمرتک ہے کسانوں کے سمرتک ہے چناؤ جیتنے کے بعد وہ بی جے پی کے ساتھ دوبارہ ہے تو نہ چلے جائیں ایسا نہیں ہوگا جو سچے دلتارے ہیں جو سات منہ سے جو احملے ہیں یا کوئی پہلے باز پاکا تھا جو سات منہ سے سیو کسانگاہ کر رہے ہیں وہ تو کسانگاہ کر رہے گا کیونکہ بہت سے نرد لیے ہیں بہت سے اس کی پارٹی میں گئے یہ تو ساب چندگی ہے پسپن اے بسواس پرستہ و صدر میں لیائے یہ پسپن ساب چندگی ہے یہ سرکار کے ہیں باقی کسانوں کے ہیں الیکشن اور کسان اندولن یہ الگ سٹینڈ ہے ابھی تو ہمارا تارگیٹ کسان مزدور اندولن کا ہے اور ہمارا کوئی تارگیٹ نہیں ہے کارے کانون واپس کا ہے میپ سیوے گارنٹی کا ہے کتنے بھی ہم تنگ پائے سات بھی نیازم چاروں موسم کور کر دیئے ہیں پان سو کیون آدمی ہمیں آمہ بگوان نے نہیں کندے دیئے یہ باز پا سرکار لے گی ہیں جو ہمارے سعید ہوئے ہیں ہم باز پا سرکار کو دو سلائیں کیونکہ یہ مضبور کر دیئے کل پرسو ہمارا یہ ہے کہ یہاں بھی صحیح تو ہے بھئی اتنے مضبور کر دیو گاؤں میں کر دیو کسی آدمی نے مضبور وہ سوسائیڈ کر لے گا سرکار نے کسان اتنے مضبور کر دیئے ہیں کہ سوسائیڈ کرنا ہی پیسن کرنا گئے بہت سے لوگ لیکن ہمارے کسانوں نے بتایا سوسائیڈ کرنا ایک اچھی بات نہیں ہے سوسائیڈ کر کے ہمارے لڑائی نہیں لڑیں گے ہمارے بزرگوں نے تو کھون دیکھے انگریزوں سے ازادی لی تھی اور یہ ازادی ہم لیاں گے جنگے رہے گے یہ ساپ ساپ بازپا کا برم ہے گمنڈ ہے یہ گمنڈی سرکار ہے یہ ہٹ سرکار ہے یہ لائک نہیں ہے اس دیش کے لیے لائک نہیں ہے پردان جی ابھی کچھ دن پہلے بادروکڑ بائی پاس پر جو کسار گاؤں کے یوک ہے مکیش مقدل آگ لگ گئی اب ان کی موت ہو چکی ہے اس پر جاتیہ رنگ بھی دیا جا رہا ہے سرکار بھی اور میڈیا بھی اس مدے کو بہت اچھال رہے ہیں لیکن پانسو سے زیادہ کسان بھی سعید ہو چکے ہیں لیکن اس مدے کو اٹھایا نہیں جا رہا ہے یہ جاتیہ رنگ تو چھ سار سے دے رہی ہے گزرات میں جاتیہ رنگ دیا ٹرین جلائی ہنڈیوں کی مسلمانوں کے پٹیل گودھرا کانڈ کریا پٹیل علق کر دیئے مراٹھے علق کر دیئے جات علق کر دیئے برامن علق کر دیئے مسلمان علق کر دیئے اگر آپ کو کیا لگتا ہے اگر دوسی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے دیکھئے دوسیوں کو سزا ملنی چاہیے ہم ہمارے جو کسان ہو ایسا دوس نہیں کر سکتے لیکن انٹیوگیشن چلے رہا ہے یہ پولس کا کام ہے ججزوں کا کام ہے وقیلوں کا کام ہے لیکن ہم آپ کے چینل سے ایک بات کہتے ہیں یہ ذاتیہ رنگ کیوں دیتے ہیں مال برامن ہو جو ساتھ بھی نہیں ہوگی جو برامن تپرے ہیں وہ کہاں جائیں گے جو کسان ہیں ساتھ بھی نہیں ہوگی وہ تپرے ہیں ڈلی بورڈر بیٹھے ہیں ٹولوں میں بیٹھے ہیں ان برامنوں کا کیا دوست ہے انہیں ذاتیہ رنگ دینا تو سروے مہتر ذاتیہ رنگ دے کے یہ بدنام ہوئی ہے اسے لیے دیش سے واپس جائے گی دوبارہ اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوگا بہت پاس سرکار نہیں آئے گی دوبارہ پردان جی میرا آپ سے آخری کوششن ہے اس دن پہلے ایک اگبار میں بھی آیا تھا بجٹ پاس کیا گیا جلہ وائز جیند کو تیس کروڑ اور شرسہ کو سو کروڑ آئے ہیں جیند سے وہ مکہ منتری ہیں اچانا عویدان سوا سے دشن چوٹالا جلہ جیند کی ہریانے میں پچھڑا جلہ آتا ہے لیکن شرسہ وکسیت جلہ ہے وہاں پر سو کروڑ دیئے گئے ہیں اور جیند کو تیس کروڑ ایسا کیوں کیا گیا ہے کیونکہ جیند کی زمین اس کی خوش سکی ہے خشک سکی ہے جیند میں اس کے کوئی جگہ نہیں لیا ہے بھئی اس کو سو کروڑ شرسہ کو دے دو وہ تو سرسہ لے جانے بھئی اس نے چل میں سو کروڑ دیئے ہیں یا پہلے کام کیا ہے نہ کیا ہے جیند میں تو تیس کروڑ دے کے بھلو دیا ہوگا لیکن جیند کے کسی بھی دروازے بھئی کھڑے نہیں ہوگا اس لیے یوں بھید باؤ کرتا بھی سرسہ لے رازی ہو جنگے پہلے جیندارے رازی کر دیئے کبھی نراز کیوں یہ پولٹیشن ہے اور یہ کسانوں کو پولٹیشن بتا رہا ہے تو اس کو تو ساید یہ بول بول نہیں بولنے سے ہم نے پہلے بھی اس کے پارے بہت کہہ لیا اس نے بھی رہن تھوڑی بہتی لائے گیا بیٹ سیک نہ بھائی سیک کیوں کر رہی ہے ہم نے تو اس نے کچھی عمر میں اس کی راج نیتی ختم کر لی جس جنتہ کے ساتھ چلتا پیپلی جیس نے لاتھی سارو زہا کسانہ پہ کچھ آنا آ بھیڑتا ہی ہو اس کی لائر بنی جاتی کسان اس کے ساتھ لائے لیتے مزدور لائے لیتے ساتھ ابھی کچھ نہیں ہے اس کو اریانہ میں کوئی جگہ نہیں ہے جین کی درتی تو بلکل کھشک گی اس کے لیے رہی بات اس نے کوئی نہیں بڑھن دے گا نہ روتگالے بڑھن دے نہ کتھڑالے بڑھن دے سرسالے بھی نہیں بڑھن دے گا بہت بہت دنے والے رونالڈو انہوں نے پریس کونفرنس کے دوران جو کوکا کولا کی جو بوتل تھی وہ سامنے سے اٹھا دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ کوکا کولا سید کے لیے ٹھیک نہیں ہے جو پانی ہے وہ بھی اچھا ہے اس کے بعد ہی سیر مارکیٹ میں تیس ہزار کروڑ کا کوکا کولا کا نقشان ہوا تو اس پر کیا کہیں گے انڈیا سیلیبریٹی اور ان کو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں دیکھئے سب کو پتا ہے کہ کارپنٹ گھانے کے اندر جتنی ایڈیووٹائج بند کر کے پھیلاتے ہیں اس کے اندر آدمی کے اوپر دوس پر ساہو ہوتا ہے کیونکہ یہ سارا کیمیکل سے تیار کیا جاتا ہے ایک سادہ پانی جو آپ تیار کرتے ہیں جو گھر میں بنتا ہے جو بگوان نے دیا ہوا ہے جو کوئے سے نکال کے پیتے ہیں وہ شید کے لیے ٹھیک ہے چاہے کوئی بھی کوئی بھی ہو جنہوں نے کارپنٹ گھانے انہوں نے پیشے کمانے کے لیے اس کے اندرے کیمیکل ڈال کے لوگوں کی شید کے ساتھ کھلوار کرنے کا کام کیا ہے اس لیے لوگوں اس کا بائی کارٹ کرنے کی کوئی ہم انڈیا کی بات کریں جو انڈیا شیلیبریٹی ہے وہ ایڈوٹائجمنٹ کرتے ہیں پان کی کرتے ہیں سراب کی کرتے ہیں لیکن جو ویدیشی فوٹبالر نے ایک اچھا میسیج دینے کا کام کیا پورے ویدیش میں اور پورے دیشوں میں کہ کوکا کولا شید کے لیے ہانی کارک ہے لیکن جو انڈیا کے کھلاڑیوں کی بات کریں ہم سراب کی بات کریں آئی پیل میچ چلا ہویا سٹا کھلانے کے لیے جو اپلیکیشن سے ان کے پرچار کرتے ہیں تو ان پر کیا ویچار ہے آپ دیکھئے میرا ویچار ہے جو انہوں نے کہا کہ ویدیشی نے کہا ہم اس کا بدھائی ہے پاتن ہے وہ لیکن یہاں کے بھی جتنے کھلاڑی ہیں وہ دیش کا نام ضرور روزن کرتے ہیں لیکن وہ کہیں کہیں پیسے جڑے بھی بات ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے اس ٹائپ کے ڈوازمانٹ کرتے ہیں میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ انٹرنیشنل پلیئر آپ رہے ہیں نیشنل پلیئر آپ رہے ہیں آپ کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کی شید کے ساتھ کھلوار کرنے والے کا آپ کو بائی کارٹ کرنا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے کہ میں ایسا ادھگارٹن نہیں کروں گا میں وہ ادھگارٹن کروں گا جو دیش کے اندر پیدا ہوتا اس ہم کیا ادھگارٹن کرئے اس روٹی کا ادھگارٹن کرئے وہ کھیت میں کیسے پیدا ہوتی اس کے بات بتائیے آپ آپ کس چیز کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ دیش جو ہے سیمونیوں کا دیش رہا ہے یہ دیش سونے کی چڑھیا تھی آج انہوں نے ترہ ترہ کے بیچ کر اس دیش کو کھکار بنا دیا آج پہ میں ایسا نظر آتا ہے کہ اس دیش کے اوپر جو ہے لوٹ کر یہ مکار جو ہے اس دیش کو لوٹ کر لے جائیں گے کیونکہ یہ کہتے تھے کچھ تھے کرتے کچھ ہیں آج لگا تاہر انہوں نے اس دیش کو گھٹانے کا کام کیا دوسرے کا کام کیا آج جو کسانوں گل رہی ہیں وہ دو کے بیچ میں چل رہی ہے لوٹین اور کمیرے کے بیچ میں ہم جو ہے ان لوٹینوں کو اس دیش سے بغا کے رہیں گے بغا کے رہے ہیں کیپٹن جی ہم بات کریں سنیتا دیوی جو سیسٹر خاص گاؤں کی ہیروت تک جلی میں آتا ہے انہوں نے میڈل لائے کافی پریتن کیا بہت ہی سنگرس کیا ان کے پتا جی نے مزدوری کرتے ہوئے ڈیڑھ لاکھ لون لے کر اپنی لڑکی کو ویدیسوں میں بیجا کھیلنے کے لیے لیکن اب بھی وہ گھروں میں برتنے مانجھلے کا مضبور ہے بات کریں سوسل میڈیا پر خبر وائرل ہوئی جو مہم سے بھی دائک ہیں بلراج کنڈو انہوں نے آرتھیک مدد کی لیکن سرکار کی طرف سے ابھی بھی کوئی مدد نہیں ملی ہے دیکھئے سنیتا کنڈو وہ اسور سنگھ کی لڑکی ہے اور سی سرکھاؤں گاؤں جو مہم کے پاس ہے واقعی رہنے والی ہے دو ہزار بیس کے اندر جب گیم ہوئے تھے اس گیپ کے اندر وہ گورڈ میڈل لے کے آئی تھی وہ تیس میڈل لے چکے لیکن یہ مجبوری ہے کہ یہ دکھانے کے لیے اس دیش میں دو قسم کے قانون کام کرتے ہیں اکباروں میں دیتا ہے کہ جو کھلاڑی گورڈ میڈل دے کے تو اس کو ایک گورڈ دیتا ہے اس لڑکی کو ڈیڑھ لاکھ روپے اس کے باپ نے کرد لے کے دیا ہے آج رہنے کے لیے گھرنی ہے وہ لڑکی ہمیشہ گاؤں کے اندر جا کے بیہ سادھیوں میں دائی سوڑ روپے میں روٹی بنانے کا کام کرتے ہیں اور پیٹ کا گزارہ کرتے ہیں اور دن بر مجدوری کرتا ہے اس کا باپ بھی اس کی ماتا بھی اس کے گھر کی حالت آپ دیکھو میں دیکھ کے ہاں اس کے گھر کی حالت اس کے گھر کی حالت اس لڑکی کے لیے ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر مٹھایا یہ دکھانے کے حالت جیسے ہاتھی کے دانت کھانے کے لیے دکھانے کے لیے یہ سرکار صرف دکھوشلہ کرتی ہے کوئی کھلاڑیوں کا انہوں نے کچھ نہیں کیا ڈیڑھ ڈالا رفہ کردہ نہیں دے سکتے آپ آپ یاگر یہی لڑکی کسی راز نیتہ کی ہوتی کسی بڑے گھرانے کی ہوتی آج کرونوں پر اس لڑکی کے پاس ہوتے اور ہر جگہ اس کا مان سمان ہوتا یہ تو قریبوں کو دمانے والی سرکار ہے لوٹنے والی سرکار ہے اسی لیے کسان اور جوان بہت 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 اپنے جو کھیڑک آپ کے پردان ہے ستبیر برسولہ ان کے ویچار سنیں کھٹکٹ ٹولے کمیٹی نے جو پکی سیڈ بنائی ہے اس پر بھی آپ نے گریندر شندو کے ویچار سنیں ستبیر برسولہ کا کہنا ہے کہ جو آندولن ہے آندولن مضبوطی سے چلے گا کسار گاؤں کا ان پر ایک راجنیتی اب کھیلی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ جلایا گیا ہے پوری بات ابھی تک کسی کو پتا نہیں ہے ساجس ہے یا مطلب دوشی ہے اس میں کوئی سابت رہنے والوں نے چلایا ہے اس کی ابھی جانت چل رہی ہے تو ساتھیوں جو کھیڑک آپ کے پردان ہے انہوں نے بھی اس پر ویچار رکھیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں کھٹکٹ ٹول پلازا سے اپنی شوگے کے ساتھ میں منپلانیا